کافور میں کاربن بھی موجود ہے اکسیجن بھی موجود ہے ہائٹرو جن بھی موجود ہے اور ایک قسم کا روغن فراری کافور کو محفوظ رکھنے کے لیے جب بھی آپ کافور محفوظ رکھئے اس میں کالی مرچ لازمی ڈالیے کیونکہ ایک قسم کا اس میں روغن فراری ہے کافور جو ہے بندی سند علیچی دارچینی سے بھی حاصل کر سکتے ہیں کافور کی جڑ سے زیادہ پتوں میں زیادہ کافور پایا جاتا ہے اور اگر پتوں کو یوں ملا بھی جائے تو اس سے بھی کافور کی خوشبو آتی ہے کافور کا مزاج درجہ سوم میں گرم اور خوشک ہے اور درجہ چہارم میں سرد اور خوشک ہے مقدار کافور کی اڈھائی رتی تک استعمال کر سکتے ہیں کافور حیضہ کی وبا کے لیے حیضہ کو روکنے کے لیے گلے کے امراض کے لیے ٹانسلز کے لیے جگر کے لیے بہت ہی مفید ہے گٹنوں کے درد کے امراض میں کافور ست پدینہ اور ست اجوین بھی جسے امرد دھارہ کہتے ہیں بہت مشہور دوا ہے جو پوری دنیا میں چل رہی ہے جو ایک سو ایک امراض کے لیے شفا ہے وہ بھی کافور سے بنائی جاتی ہے کافور دیوانگی پاگلپن مرگی کی امراض میں بھی مفید ہے سپائنل کارڈ کے امراض میں بھی مفید ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں اس کا مفہوم ہے نیکی کرنے والے برگزیدہ بندوں کے لیے مشروبات ایسے گلاسوں میں پیش کیے جائیں گے جن میں کافور کی مہک ہوگی کافور ایک ایسا چشمہ ہے کہ اس سے صرف وہی لوگ فیضیاب ہوں گے اس سے صرف وہی لوگ پیئیں گے جو اللہ کے خاص بندے ہوں گے یعنی عابد زہد حبیب رفیق شاکر اور صابر لوگ اور ان کو ایسے گلاسوں میں پیش کیا جائے گا جن میں کافور کی مہک ہوگی کافور ایک ایسا چشمہ ہے کہ اس سے صرف وہی لوگ پیئیں گے جو اللہ کے خاص بندے ہوں گے اور ان کو یہ سہولت بھی حاصل ہوگی کہ اس پانی کو جس طرف چاہیں بہا کر لے جائیں یعنی اس نہر کا اس چشمے کا بہاؤ جو ہے ان کی مرضی کے مطابق ہوگا سبحان اللہ تو اس دنیا میں اللہ تعالی نے ہمارے لیے جو کافور کا درخت بھیجا اس میں شفا بھی ہے دوا بھی ہے غزا بھی ہے ہم اس سے علاج کریں اور اللہ تعالی کی اس نعمت کا شکر ادا کریں جو کافور جیسی نعمت ہمارے لیے بھیجی ہے جس میں ایک ہزار امراض کے لیے شفا ہے ساتھی یہ بتا دوں گٹنوں کے درد کے سازر یرکان کی امراض میں بھی مفید ہے اور پیٹ کے کیڑوں کو کافور مارتا ہے اگر کافور کی گھروں میں دھونی دی جائے تو اس سے جادو بھی ختم ہوتا ہے گھر کے کیڑے مکوڑے جو گھروں میں ہوتے ہیں جیسے کاکروج جیسے بچھو سبھی گھر سے بھاگ جائیں گے یہاں تک کہ کافور اگر سام کے سراخ میں ڈال دیا جائے تو سام فوری طور پر وہاں تھنڈا ہو جاتا ہے کافور پرانے زمانے میں ہم گھروں میں کپڑے میں بھی رکھتے تھے بریف کیس میں صندوق میں تاکہ کیڑے نہ پڑ جائیں کیڑے مارنے کا بہت امدہ علاج ہے کافور اس سے دیمک بھی نہیں لگتی اور پیٹ کے کیڑے مارنے کا تو بہت ہی بڑیہ علاج ہے آئندہ میں آپ کو بتاؤں گا تفصیل سے کہ کن کن امراض کے لیے کافور آپ کیسے استعمال کریں